الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بعد آج کا موضوع ہے کہ اپنے خاندان کو مالدار کیسے بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان آپ کا پریوار خوشحال ہو مالدار ہو آپ کے خاندان میں سے کسی فرد کو مالی تکلیف نہ ہو تو اس کا ایک نسخہ ہے جو ایک حدیث میں بتایا گیا ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث صاحب نے حبان کی حدیث نمبر چار سو چالیس صحابے رسول ابو بکرہ ابو بکر نہیں جو خلیفہ اول تھے ایک دوسرے صاحبی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَعْجَلَ طَاعَتِ ثَوَابًا سِلَةُ الرَّحِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عبادت کا سب سے پہلے ثواب لکھا جاتا ہے اور جس عبادت کا سب سے جلدی ثواب تیہ ہو جاتا ہے وہ عبادت ہے وہ نیکی ہے سیلت و رحم یعنی سیلہ رحمی سیلہ رحمی رشتے داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ان کے ساتھ بھلائی کرنا آپ کے جو بھی رشتدار ہو آپ کے والدین ہیں آپ کے بالبچے ہیں آپ کے آپ کے بھائی بہن ہیں جو بھی آپ کے رحمی اور خونی رشتدار ہیں جو بھی بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں آپ کے ان سب کے ساتھ احسان کرنا بھلائی کرنا ان کے ساتھ مل جل کے رہنا اس کو سیلہ رحمی کہتے ہیں تو کہا سیلہ رحمی وہ نیکی ہے کہ اس کا ثواب بہت جلدی تیہ ہوتا ہے آگے فرمایا حتیٰ کی اگر کسی خاندان والے کسی گھر والے پگڑے ہوئے ہوں اور فتنمو اموال ہوں تو ان لوگوں کے مال و دولت میں بھی برکت ہو جاتی ہے اگر سیلہ رحمی ہو خاندان میں تو اگر تھوڑی بہت کوتاہیاں بھی ہوں عبادت کے لحاظ سے تو سیلہ رحمی کے بدلے میں سیلہ رحمی کی برکت سے ان سب کو اللہ تعالی مالی ترقی عطا فرماتا ہے وَيَكْسُرُ عَدَدُهُمْ اور اولاد کی بھی نعمت اللہ عطا فرماتا ہے مال اولاد دونوں اگر سیلہ رحمی کریں جو خاندان تو اس خاندان میں مال دولت کی بھی بارش ہوتی ہے اور اس خاندان میں اللہ تعالی اولاد سے بھی نماز دارے مال بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتا ہے کب اذا تواصلو جب وہ سیلہ رحمی کریں ایک دوسری کے ساتھ مل کر رہے ہیں آگے ہیں وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِنِيَتَوَاسَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ کہا کہ کوئی خاندان کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہو سکتا جو سیلہ رحمی کرے اور اس کے بعد محتاج ہو جائے یعنی سیلہ رحمی کرے گا جو گھرانہ جو خاندان جو پریوار سیلہ رحمی کرے گا ایک دوسری کے ساتھ مل کر رہے گا ایک دوسری کے دکھ در میں شریک رہے گا تو سب کی اس اجتماعی نیکی کا نتیجہ ہوگا کہ سب کو اللہ تعالی مال عطا فرمائے گا سب کو خوشحال عطا فرمائے گا یہ صحیح ابن بان کی حدیث ہے حدیث مبر 440 یہ بڑی اہم حدیث تھی جس میں یہ نسخہ بتایا گیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ آپ کا پریوار آپ کا خاندان مالدار ہو تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک طریقہ جو حدیث میں بتایا گا وہ یہ بھی کہ آپ اس میں ملجل کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ خاندان میں گھرانے میں برکت آئے گی مالی فراوانی آئے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث میں مامل کی توفیق دے آمین رب العالمین ملتین ہے